اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار سے چکن ویجیٹیبل سینڈوچ اور وہ بھی سینڈوچ میکر میں بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور بہت مزدے کے ہوتے ہیں آئے سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ میدہ لیا ہے میں نے چلنی میں اور اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح چھان لیں میدے کو ہمیشہ چھان کر ہی استعمال کرنا چاہیے اس کو چھاننے کے بعد جو مسائلے اس میں اور ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک یا حسبی زائقہ ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر اور کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی ویجیٹیبلز ہاف کپ شملا مرچ جسے میں نے باریک کٹ لیا ہے اور ہاف کپ ہی گاجر ہے باریک کٹی ہوئی اور ہاف کپ ہی پیاز ہیں باریک کٹی ہوئی اور ایک عدد ہری مرچ ہے باریک کٹی ہوئی اور اے ہاف کپ ہی چکن ہے ہمارے پاس جسے بوائل کیا ہے کالی مرچ اور نمک ڈال کے اور تھوڑے سے آلیوز ہیں یہ آپشنل ہے ان سب چیزوں کو ہم اس میں مکس کر دیں گے یہ سینڈوچ بغیر بریڈ کے تیار ہوں گے اور بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں ضرور ٹرائے کریں ساری ویجیٹیبل اور چکن کو میدے میں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم لیں گے دو انڈے روم ٹیمپریچر پر تھنڈے نہیں ہونے چاہیے فریج میں رکھے ہوئے نالیں اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں تقریباً ایک منٹ ہم اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ آئل اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد انڈے اور آئل کو ہم میدے اور ویجیٹیبل کے اندر مکس کر دیں گے اسے اچھی طرح ہلا لیں مکس کر لیں اور بہت اچھا سا بیٹر بن جائے گا ہمارا بیٹر کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا بیٹر بہت زیادہ گاڑا ہو گیا ہو تو آپ اس میں 2 سے 3 ٹیبل سپون دودھ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا بیٹر بلکل ٹھیک بنا ہے نہ بہت گاڑا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا اچھا طرح مکس کر کے رکھتے ہیں اس کو اس کے بعد ہم سینڈوچ میکر کو کچھ دیر کے لیے آن کر دیں گے تھوڑا سا پی ہیٹ ہو جائے گا تقریباً ایک دو منٹ اس کے بعد ہم اس کے اندر لگائیں گے آئل پرش کی مدد سے اس کو آئل لگا لیں اچھی طرح سے اس کے بعد ایک چمچ بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے بیٹر اور اس کو چمچ کی مدد سے ہی پھیلا لیں گے سینڈوچ میکر کی شیپ کے حساب سے بہت زیادہ بیٹر نہیں ڈالنا تو بہت موٹا موٹا نہ ہو جائے چمچ سے پریس کر کے اس کو بیلنس کر لیں اسی طرح ہم اس کی دوسری سائیڈوں پر بھی بھر دیں گے اس کے بعد سینڈوچ میکر کو بند کر دیں اور اس کی گرین لائٹ کو فالو مت کریں آپ صرف پانچ منٹ کا آپ ٹائم نوٹ کر لیں پانچ منٹ کے اندر یہ تیار ہو جاتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے کھول کے دیکھتے ہیں اور یہ زبردست سے ہمارے سینڈوچ تیار ہیں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اس کی بیک سائیڈ پر دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی فرانٹ والی سائیڈ پر بھی کلر آ جائے جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ادھر بھی کلر ہو تو اس کو آپ پلٹ کے ایک منٹ کے لیے دوبارہ رکھتے ہیں تاکہ اس سائیڈ سے بھی اچھی طرح یہ کھو جائیں ویسے تو یہ پک چکے ہیں لیکن کلر لانے کے لیے ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تو دونوں سائیڈ سے بلکل ایک جیسے ہو جائیں گے اور تقریباً ایک منٹ کے بعد ہم اس کو کھولیں گے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے سینڈوچ تیار ہوئے ہیں اس کے بعد ہم گرم گرم کے اوپر ہی چیز چیز کے میں نے دو سلائچ لیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے چکو اور پیس کی ہیں گرم سینڈوچ کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے ملٹ ہو جائے چیز اور اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے آپ چاہیں تو اس کے اوپر آلیوز بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے زبدس سے سینڈوچز تیار ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریٹ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور اس کے برابر میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس ضرور کریں تاکہ نئے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ موسیقا موسیقی